موسیقی 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 کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راہ مندر تحریک کو چلا جارہا ہے جبکہ عام انسان کے مدے مہنگائی بے روزگاری ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ صرف ایک ہی مذہب میں مذہب دھرم کو لے کر لوٹنے کا کام نہیں ہے بلکہ تقریباً سبھی مذہب میں اس طرح کا معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے اب کچھ ایک مداریز میں بھی فرض رسیدوں کے ذریعے لاکھوں روپیر لوٹنے کا معاملے سامنے آ رہے ہیں جس سے عوام کا اس طرح باتوں پر سے بھروسہ ہی اٹھتا جا رہا ہے کچھ مندروں میں وی آئی پی درشن بھی رہتا ہے کیونکہ مندروں کے باہر لمبی لمبی کتار رہتے لہٰذا پیچھے کے راستے سے کچھ روپیہ لے دے کر بھگوان کے درشن کرائے جاتے ہیں کچھ ایک درگاہوں پر بھی نظرانہ کے نام پر ظاہرین کو لوٹنے کی وارداتیں اب پیش آ رہی ہیں اب عوام کے پاس روپیہ آیا ہے تو حج عمرہ کے نام پر بھی فراڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ لوگوں کو باہرین ملک میں نوکری کے نام پر دھوکہ دیا جارہا ہے خیر اب بڑتی وارداتوں کے بعد عوام کو سوچنا ہوگا کہ جذبات کا کس قدر فائدہ اٹھانے کی کوشش معاشرے کے مختلف شعبوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے دھرم مذہب بہتی نازک معاملہ ہوتا ہے لوگوں کے جذبات اس سے جڑے ہوتے ہیں اور اسی کو کمزوری بنا کر روپیہ لوٹنے کی وارداتیں بڑتی ہی جارہی ہیں خیر مندیروں میں بڑتی وارداتیں اور خاص کر بڑے مندیروں میں اس طرح زائرین سے روپیہ لوٹنے پر کئی سارے اعتراضات درج کیے جا چکے ہیں اب تو یہ غلی محلے تک پہنچ چکے ہیں آج میر کو چادر چڑھانے کے نام پر گھر تک پہنچ کر روپیہ لے جانے والے کئی لوگ روزہ نہ پائے جا رہا ہے سماج میں ہر دھرم کے لوگوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے اب تو مندیروں میں چوری بھی ہو رہی ہے آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت اس لئے بھی کیونکہ کانگریس کے گنیش گودیان نے قیدارنات میں ہوئے ایک سو پچیس کروڑ سونے کی چوری پر حال ہی میں آواز اٹھائی اور چھے مہنے پہلے کی واردات کی تپتیش اب تک نہیں کی گئی جہاں بھی بھاجپا حکومت ہے منمانی کاروبار چلا جاتا ہے اور کسی طرح کی تپتیش ان کے درمیان دیکھنے کو نہیں ملتی جہاں ایک بار پھر رامندیر کے نام پر گھر گھر تحریک چلائی جا رہی ہے وہی اس سے پہلے کے گھوٹالوں پر خاموشی بھی برتی جا رہی ہے پہلے عوام میں خوف خدا ہوا کرتا تھا پر اب کہیں پر بھی چوری دیکھنے کو مل رہی ہے بزرگوں کے آستانے بھی اب تجارت کا ذریعہ بن چکے ہیں ضرورت ہے عوام ہم کو ہوشیار ہونے کی کیونکہ آپ کے جذبات کی قیمت لگائی جا رہی ہے اتھنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ اپیس بھائی جسے تکرنا بھائی جسے تکرنا چی کے گھرکرے میں چپ مہنوں پہلے بھدوان کے گھرکرے میں سونا لگایا گیا لیکن کچھ مہنوں بعد آج جب اندر گیا تو سونا پہ کو پیتل میں بکل گیا آگریکار کیوں سونے کی چارچ نہیں ہوئی کون اس کے عدیقاری کون جمہدار ہے اور ایک ہجار نہیں ایک لاک نہیں ایک کرول نہیں سو کرول نہیں سوہ عرب روپیہ کا کمن کیدانات میں سونے کے نام پہ یہاں کیدانات میں ہو گیا ہے کون ادھیکاری اس کے جیمہدار ہے کون مندر سمیتی اس کے جیمہدار ہے کون اس کے دوئٹوں کا چجمان کی بھاؤنوں کے ساتھ سوہ عرب روپیہ کا بہت بڑا دھوٹا لگ کیدانات میں ہوا ہے آج جب جو سونا سوہ عرب روپیہ کا جو پتھا رہے تھے وہ سونا آج جو ہے پیتل میں بکل گیا ہے اتنی بڑی تھگی اتنے بڑے کون ہے یہ راچہ ستے بڑے گربہ کرے میں کون نے اس نے کیا ان کے بھروت ترنت کاروائی ہونے چیئے کیا جب مندر سمیتی کو یہ سونا دیا انہوں نے اچانچ یونیو سونا کی کی آج جب کون سیتی میدار ہے اور جب ہم نے سونا کا بھروت کیا تب انہوں نے راکرے کے سمائے بھگوان کے گربہ کرے میں سونا لگانے کا کام کیا اور پرمپرہ بھی دانے کا کام کیا بھگوان جب سائن میں تھے تب انہوں نے راچ کو چوڑی سے یہاں سونا لگایا اور بھگوان کی پرمپرہ کو بھی انہوں نے پیڑا رہا بیڑا یہ چلتی سے چلتی سے سبھا عرب روپے کا جو گھوٹا لیا سونے کے نام پہ پیتل پہ پانی چڑھایا اس کا چلتی سے کھلا سا ہونا چاہے نہیں تو ہم اس سے ہوگران دولن کریں گے اور اس کے پیروت کاروائی کریں گے سیتالیس سے لے کر ہندو سبھا رام جن بھوم کا مقدمہ لڑ رہا تھا یہی لال کرشن آڈوانی سہیت بھارتی جنتہ پارٹی اور رسس کے پرمک نتاؤں نے ہمارے نتاؤں سے سمپر کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ لوگ اس طریقے سے مقدمے لڑتے رہیں گے اگر آپ کہیں تو اس کا ہم رازنیتی کران کر دیں اور اپنی سرکار بن جائے گی تو رام جن بھومی کا مقدمہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گیا اور صاحب ہم لوگ سائلنٹ ہو گئے اپنی چھاتی میں ان کو بیٹھا کر پورے بھارت میں رہتیاترہ نکالی اور اس رہتیاترہ سے اکٹھا ہوئے چودہ سو کروڑ روپے یہ لوگ ڈھکار گئے جس کا آج حساب نہیں ہے